بلیم لگاتے ہیں اس پر بھی میں آؤں گا لیکن کیونکہ آپ نے اتر پردیش کی بات کری کیونکہ آپ نے جو چار راجیوں میں بی جے پی کی بہت بڑی جیت ہوئی ہے اس کی بات کری کیا آپ کو لگتا ہے کیونکہ اس کے بعد یہ پہلا آپ کا بدیش دورہ ہوگا اس بڑی جیت کے بعد تو خاص طور پر انویسٹرز کا کیسے طرح کا فیڈبیک آیا ہے بکاوز ایک بار پھر نرند موڈی کے نتطب میں ایک بڑا منڈیٹ آیا ہے فور سٹیٹس کے اندر چار راجیوں کے اندر سو بھاوک ہے کہ نویشک دیکھتے رہتے ہیں کہ پرستیتیاں کیسی ایوال ہو رہی ہیں دیش میں اس کے حساب سے ان کا کانفیڈنس لیول کم ہوتا ہے بڑھتا ہے پر ہم نے دیکھا ہے کہ گھت سات ورشوں میں لگاتار ہر ورش بھارت میں جو فورن ڈائریکٹ انویسمنٹ آ رہے ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں اور ایسا بڑت ہو رہی ہے کہ ہم ہر ورش اتیاسک فڈی آئی بھارت میں لا پا رہے ہیں ایک چیز کیونکہ کوویڈ کی بات کریا آپ نے کوویڈ کے بعد جو ریکاوری پاتھ ہے انڈین اکرامی کا کیا آپ کو لگتا ہے it is on right track کیونکہ گلوبلی بہت چیزیں دوبارہ ایک بار ایفیکٹ کر گئی ہیں there is a war between russia and ukraine کیا آپ کو لگتا ہوں ان سب کا impact آئے گا oil prices بہت بڑھ رہے ہیں بھارت کے اندر بھی تیل کی قیمتیں بہت بڑھ رہی ہیں oil prices انتراشتر پرستیتیاں تو غمبیر ہیں اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے الگ الگ دیش پھر ایک بار کووڈ میں جونج رہے ہیں ایک شنکہ تو ہے ہی کہ اس پکار کی چیزیں آگے ارت ویوستہوں کو کمزور بنائیں گی لیکن میں سمجھتا ہوں آج وشو نے یہ بھی دیکھا کہ بھارت میں کیسے گرد دو ورشوں میں بہت اچھی طریقے سے بہت سلجے ہوئے طریقے سے اپنے لوگوں کی جان بچائے کووڈ کی تیاریاں کی کووڈ کی حساب سے پوری ویوستہیں بنائیں پر ساتھی ساتھ ارت ویوستہ کو بھی پتھڑی پہ لائے ارت ویوستہ کو بھی کیسے سنبھالا اور میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک پکار سے وشو میں ایک اچھا سندیش کیا ہے کہ بھارت is the place to be ایک آپ نے پارلیمنٹ میں کیونکہ آپ پلیڈر آف دہ ہاؤس ہیں راجے سبا کے آپ نے پارلیمنٹ میں کہا تھا اپنے وقتبوے میں کہ جو چیز اچھی ہوتی ہے اس پر راجنیتی کیوں کریں کیوں نہیں ہمیں یہ سندیش ہم سب اپنے دیش کی اپنے پلبدیوں پر گرب کریں اس سے آپ کا تات پرے کیا تھا پولیٹیکل پولیٹیکلی اس کو دیکھا جا رہا ہے کہ آپ کا تن جی کانگریس پہ تھا بھی پکش پہ تھا میرا کہہنے کا تات پرے تو بڑا سپش تھا کہ آج جو اپلبدی ہے سمجھو چار سو بلین ڈالر کا ایک سپورٹ ہوئے اب یہ کوئی میری وقتی کا پردان منتی جی اور ان کے سرکار کی وقتی کا تو پلبدی نہیں ہے یہ ہر دیش واسی کی اپلبدی ہے مانے پردان منتی جی نے بھی اس اپلکش اس بڑے اچھیومنٹ کا جو پورا شرے ہے وہ بھارت کے کسانوں کو دیا ہمارے سوکش میں لگو اور مدیم ورک ایم ایس ایم ای سیکٹر کو دیا ہمارے ادیومیوں کو دیا ادیوگ جگت سے جڑے ہوئے لوگوں کو دیا تو ایک پرکار سے یہ سپشت ہے کہ یہ بھارت کی اپلتی ہے یہ ایک کلیکٹیو ورک جی کیونکہ ہم نے دیکھا دھارہ تین سو سٹر ہٹی اس کے بعد پہلی بار یو اے ای کے نویشک گئے کشمیر میں نویش کرنے کے لیے انہوں نے منوت سنہ سے ملاقات کری اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں کیونکہ آپ اب اس وزیٹ پر بھی ہیں this is a historic وزیٹ what do you say واسطہ میں یہ سلسلہ یو اے ای کے کئی نویشک کافی سمائے سے بھارت کی طرف اور وششکر جمہو کشمیر کی طرف بھی آکرشت ہوئے تھے لیکن بیچ میں کووڈ آنے کے قارن کچھ سمائے کے لیے ان کا وہاں پہ آنا ٹرائیول کرنا سمبھم نہیں ہو پایا جیسے ہی وہ آ پائے اور جب انہوں نے دیکھا کہ کتنی سمبھاوڈائیں ہیں جمہو کشمیر میں تو پھر تو there's no stopping اتنا اتصا ہے یو اے ای میں لوگوں کا کہ وہ بھارت میں نبیش کریں اور وششکر جمہو کشمیر جو ایک بڑھتیوی ارتفعوستہ بھی ہے جہاں پہ لوگوں میں بھی بڑا اتصا ہے کہ ہم اب آگے بکاستیج گرتی سے اپنے والی میں لائیں اپنے جمہو شیطر میں لائیں لے لڑاک میں بھی سمبھاوڈا ہے خاص طور پہ نبی کرنیا اور جا پریٹن کئی ساری چیزیں سب کو دیکھ رہی ہیں تو اوورال بھی جو جمہو کشمیر میں آج نیویش ہونے کی سمبھاوڈا ہے بھارت سے یو اے ای سے اور انہے دیشوں سے بھی وہ بڑھتے جا رہی ہے ہم نے ایک بہت اچھی سکیم پردان منتری نارید موڈی جی نے اور مانیش شیح جی نے جمہو کشمیر کی انویل کی تھی اس کے تحت بھی مجھے لگتا ہے بڑا نویش جمہو کشمیر میں آئے گا تینکیو پیوش گویل جی آپ نے نیوز ایٹین کو اپنا سمجھ دیا تینکیو سو مچ تو یہ تھے پیوش گویل جنہوں نے بیباکی سے کافی سارے سوالوں کا جواب دیا یہ سمواد اس لیے آوشک تھا کہ دیش جانے کہ دیش کی سرکار ان کے لیے اور اپنے دیش کی لیے کیا کچھ کر رہی ہے نمسکار